جی سرسی گال سلام علیکم میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں بیہ صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے چار چیز کی ضرورت ہے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے والاس ان الانسان فی خس اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیز ہیں نمبر ایک ایمان تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ایک ہونا چاہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پر ایمان ہیں یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے نمبر دو اچھے عامال عمل صالحات نمبر تین وطوا صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور نمبر چار وطوا صحب السب لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گا اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں چاہے بائیبل ہو اول ٹیسٹیمنو نیو ٹیسٹیمنو دمہ پڑھو بدیس کی کتابوں وہ دو سارے میں لکھے لائے اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنٹ صاحب گرو گرنٹ صاحب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلا وولیوم سب سے پہلا جل سب سے پہلا چپٹر سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی اسے کہتے ہیں جاپو جی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے نا اس کا نا اس خدا کی شروعات ہے نا اند ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورے خلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اومکارہ ایک اومکارہ ایشور کا مینیفیس فارم ان مینیفیس فارم ہاں کی نہیں ہاں کی نہیں کون سے مائک پہ میں سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک کون سے مائک کے اوپر ہے کون سے مائک کے اوپر لیفت ہے میں بھائیز آپ کو سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں لیفت کے اوپر کیونکہ اندھر آئے تو مجھے دیکھرا نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں کہا جاتا ہے ستہ نامہ ہولی نیم پروردگار پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کی نہیں پروردگار ستہ نامہ خالق ملتا جھلتا ہے واہی گروہ لیکن اگر آپ عمل کریں گے اگر آپ شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں پہ بھی ہے مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں بھائی سام تو اسی طرح کسے آپ اگر شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے شکریہ